ہائی فرنگز پتا ہے تو بہت اچھی چیز ہے کیونکہ جو ہمارے پورانے لوگ تھے وہ اس چیز کو ہمیں بھلی بات ہی جانتے تھے کہ اگر لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ کام کرنے سے آپ کو بھگوان ملے گا یا آپ کو اس کام کے کرنے سے یہ فائدہ ہوں گے اگر ڈالا جائے تو وہ اچھے سے اس کام کو کریں گے دیکھیں کہ تین تین لیڈیز دیکھیں اس پوٹو میں پانی دے رہے ہیں سورے بھگوان کو لیکن ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ اس پانی دینے سے فائدہ کیا ہونے والا ہے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ بھی اس ویڈیو کو جادہ سے زیادہ فیلائے اور لوگوں کو بتائیں کہ اس پانی بھگوان کو دینے سے کیا فائدہ تھا ہے کافی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بولتے ہیں کہ سورے بھگوان کو پانی دینے سے بھگوان ملتے ہیں یا پھر ان کی اچھائیں پوری ہوتی ہیں ایسا کچھ نہیں ہاں حالانکہ فائدہ ہوتا ہے انہوں نے جو ہمارے جو پوروز تھے وہ بہت ہی دماغ والے آدمی تھے اور انہوں نے جتنے بھی یہ چیزیں بنائی ہیں بہت سو سمجھگر بنائی ہیں وہ بہت بڑے ویڈیانک تھے ابھی اس میں دیکھے لکھیا ہوا ہے آگنی پران کے حساب سے کہ چینٹنگ ہے منترہ تو بول رہے کہ اس کے کرنے سے آپ کا گوڈ لک مطلب اچھا ہوگا تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے ویڈیانک کتنے بڑے ویڈیانک تھے انہوں نے وہ چیز بنا کے اس ٹائم چھوڑ دی اور آج بھی اس کو لاکھوں سال تک مطلب فولو کر بھی رہے ہیں اور آگلے فولو کرتے بھی رہیں گے لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ کیوں کرنا ہے اس فوٹو میں دیکھئے کہ یہ بھگوان کو پانی کب دے رہے ہیں جب اس سورج اگر رنگ لال ہے اور وہ جسٹ جسٹ وہ جو اگرہ ہے سورج اگرہ ہے اس فوٹو میں بھی دیکھئے کہ جو صدامہ ہے صدامہ ٹائپ کے آپ کا بچہ دکھائے دے رہے ہیں وہ پانی کب دے رہے ہیں جب سورج اگرہ ہے لیکن آج کے ٹائم میں آپ نے دیکھا ہوگی دس برے بارہ بجے لوگ اٹھ کر پانی دیکھئے دیکھئے یہ سورج کہاں آ چکا ہے اور اس ٹائم میں یہ پانی دیا جا رہا ہے تو یہ بلکل بھی بینیفیشیل نہیں ہے دوستو میں آپ کو بتا دو کہ اس کے دینے کا جو صحیح ٹائم ہے وہ آپ کو صبح اٹھ کر ریڈی رہنا ہے آپ کو جب سورج اگرہ ہو مطلب اس کو دیکھنا ہوتا ہے پانی دینا تو ایک جسٹ بہانا ہے نہ تو سوری بھگوان کے پاس پانی پہنچتا ہے اور نہ ہی اس سے کچھ آپ کو فائدہ ہونے والا ہے یہ صرف اندوی سواس ڈالا گیا اب قرآن لوگوں کے دوارہ جس سے آپ کو پتا چلے گی پانی کے مطلب یہ دینے سے آپ کو فائدہ ہوگا لیکن ultimately اس سے فائدہ کچھ ہو رہا ہے کچھ اور ہو رہا ہے کیونکی میں بتاتا دو دوستو کہ آپ اگر سوکتے ہوئے سورج کو دیکھتے ہیں تو وہ ریس جب آپ کی آنکھوں پہ پڑتی ہے تو آپ کی روکھوں کی روشنی بڑھتی ہے آپ بولو گے کہ یہ دن میں ہم اگر بارہ بجے دیکھیں گے تو اس کا فائدہ کیوں گے دوستو آپ سوچ یہ کچھ سوچئے کہ جو ہمارے سوریہ کی ادھر سے دوری اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو کم سے کم پندرہ کروڑ کلومیٹر پندرہ کروڑ کلومیٹر سے اگر آپ اس کو ٹائم میں کے حساب سے کاؤنٹ کروگے پندرہ کروڑ کلومیٹر اور ایک سیکنڈ میں جو سوریہ کی کرنہ ہے وہ تین لاکھ کلومیٹر ٹائم کرتی ہے اگر آپ تین لاکھ کو پندرہ کروڑ سے ٹائم کروڑ کروگے تو پانسو سیکنڈ ہمارا آنسور آتا ہے ٹھیک ہے اگر پانسو سیکنڈ آپ دیکھیں گے تو لگ بگ چھے ٹھے ٹالیس یعنی کی آٹھ منٹ بیس سیکنڈ تو آپ آٹھ منٹ بیس سیکنڈ تک کا ہی ٹائم آپ کے پاس ہوتا ہے جب آپ سوریہ بھگوان کو دیکھ سکتے ہیں تو اسی ٹائم میں آپ کو سوریہ بھگوان کو دیکھنا ہے جب سوریہ اگرہ ہو اس کے اگلے آٹھ منٹ بیس سیکنڈ تک کیونکہ جو اس کی سوریہ کی کرنے ہیں وہ ہماری جمین تک نہیں پہنچ پاتی ہے اور جو اس کا رنگ رہتا ہے وہ اس ٹائم لال رہتا ہے اور اس لال رنگ کو دیکھنے سے جو الٹر وائلے ٹریز جو آتی ہیں وہ ہماری آنکھوں پہ پڑھتی ہے اور اس کے پڑھنے سے ہمارے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے اور اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے کافی زیادہ فائدہ ہوتا ہے باقی سوریہ بھگوان کے اگر دن میں آپ دیکھو گے تو اس کا بوڈی پہ پڑھتا ہے ویٹامین ڈ بھی ہمیں ملتا ہے جسے کی اس فوٹو میں دیکھیں آپ پندرہ ہجار پندرہ کروڑ کلومیٹر سے ہے اور تین لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ اس کا جو سپیڈ ہوتا ہے روشنی کا اور وہ 500 سیکنڈز میں جمین پہ آتا ہے تو اس طرح سے آپ کے پاس 8 منٹ سے لے کے 28 منٹ 20 سیکنڈ تک ہمارے پاس ٹائم رہا تھا یہ دیکھیں بالکل رائٹ ٹائم ہے وہ جو پانی دے رہے ہیں یہ دیکھو بندہ کھڑا ہے اور وہ سورج اگرہا ہے اور اس کی روشنی آچھی سے ابھی جمین پر نہیں آئی تو جس اس در رائٹ ٹائم جب آپ کو سوریہ بھگوان کو پانی دینا ہے تو اس طرح سے آپ کو ٹائم ڈیسائنڈ جو ہمارے جو پرانے لوگ تھے وہ ان میں کافی دیماغ تھا وہ بہت بڑے سائنٹس تھے اور انہوں نے ہر بہت بڑے سائنٹس تھے اور میرے پاس بہت سے ایسے کافی تتھیں ہیں جس کے بارے میں آپ کو پتا چلے گا کہ جو ہمارے پوروز تھے جتنے بھی وید پران بنائے گئے ہیں یہ سب ان کے پیچھے کیا ریزن ہے کیا ریل میں بھگوان تھے یا پھر ان کی ایک افوہ اڑائی گئی ہے یا کچھ اور میں دوستو میرا دھرم میں بھی ہندو دھرم سے بلون کرتا ہوں لیکن میرا کسی دھرم یا جاتی کو نقصان پہنچانے سے اس کا کوئی مطلب ہو رہی ہے لیکن میں جس لوگوں کو جاگ رکھ جو میری سوچ ہے میں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں اگر آپ کو میرا یہ ویڈیوز اچھے لگتے ہیں میری جو سوچ میں آپ کو سامنے جاہر کر رہا ہوں اگر آپ کو اچھی لگتے ہیں تو آپ میرے اس چینل کو کھولو کر سکتے ہیں اور میرے آنے والی ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو دوستو میرے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سورج بھگوان کو پانی دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں کچھ ملتا ہے بھگوان سے مطلب ہم بھگوان خوش ہو جاتے ہیں اور اس سے ہم بہت زیادہ ہمیں دھن دھانے کے پرابطیوں ایسا کچھ نہیں ہے اس کے پیچھے بس یہی ریجن ہے اس کے پیچھے بس ریجن یہی ہے کہ اس کے دیکھنے سے ہمارے جو آنکھوں پر الٹرا والٹ ریز بڑھتی ہے سورج بھگوان کی سورج کی کرن وہ بہت ہی جیدہ ایفیکٹیو ہوتی ہے کیونکہ جو نکل رہی ہوتی ہے صبح لال ہوتا ہے اور اس کی اتنی جیدہ ایفیکٹ مطلب اتنی جیدہ روسنی جمین پر نہیں آ پاتی ہے کہ ہماری آنکھیں خراب ہو جائے کیونکہ اگر آپ دن میں بارہ بجے دیکھیں گے تو پکہ آپ کی آنکھیں خراب ہو سکتی ہے باقی آپ کو سورج بھگوان سے سورج سے آپ کو ویٹامین ڈی وغیرہ کافی ٹائپ کے ویٹامین وغیرہ ملتے ہیں اور آپ کے جو ٹوکسینز ہوتے ہیں وہ سب کلیر ہو جاتے ہیں اس کے لیے میں سیپریٹ ویڈیو آپ کے لیے بناوں گا لیکن صرف میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ لوگ سورج بھگوان کو پانی دے رہے ہوتے ہیں اگر وہ سبح اٹھ کے دس بجے پانی دیتے ہیں تو کلیر پہ آپ ایسا مت کریے کیونکہ اس سے آپ کی آنکھیں خراب ہو سکتی ہے اگر آپ کو پانی دینا ہے یا پھر اگر پانی نہیں دینا چاہتے ہیں تو آپ جس پانچ منٹ سورج بھگوان کو اگر پانچ سورج بھگوان کو دیکھنا ہے آپ اگر پانچ منٹ سورج سے پہلے کھڑے ہو جائیے اور پھر کم سے کم اگر پانچ منٹ تک کو ایسے دیکھتے ہیں تو آپ کے آنکھوں کی روشنی تیز جاتی ہے اور آپ کے آنکھوں پر لگا چسمہ بھی ہٹ سکتا ہے تو دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیلاؤ اور روگوں کو جاگرک بناو کسی نے کسی بہانے پانی دے رہے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن کچھ لوگ اس کو صبح آٹھ بجے نو بجے دس بجے اٹھ کے پانی دیتے ہیں تو دوستو ایسا نہیں کرنا ہے آپ نے پوروز لوگوں کو بڑے لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ کو سوریہ کو پانی تب ہی دینا ہے جب وہ اگرہ ہوتا ہے دیکھئے اس فوٹو میں کس طرح سے پانی دیا جا رہا ہے تو وہ اس طرح سے آپ کو پانی دینا ہے جب سوریہ بھگوان لال ہوتا ہے اس کی سوریہ کی قرآن جب تک جمین پر پوری طرح نہیں آتی ہے تب اس کو دیکھنا ہے تو کنٹینیو آٹھ منٹ بیس سیکنڈ تک ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پہ ہی ہم سوریہ بھگوان کو دیکھ سکتے ہیں یا سوریہ بھگوان کو پانی آفر کر سکتے ہیں اس کے دینے کی پیچھے اور کوئی ریزن نہیں ہے جو پورانے لوگوں نے جو نہیں دوستو میں اپنے انسیسٹرز جو ہمارے پوروز تھے ان سب کو سیلیوٹ کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے پاس اتنا دماغ تھا کہ آج کی سائنس اس کے آگے فیل ہے میں ایسی بہت سی ویڈیوز بناوں گا اور آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ پورانے لوگوں نے کیا 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 اور جو آج کی سائنس اب تک نہیں اس کے پتہ بھی نہیں کر پائی ہے کہ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے تو آپ کو جو کچھ بھی ہے spiritual things ہیں ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ ریزن ہوتا ہے تو اس ریزن کو ڈھونڈیے اور تب ہی آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کس لیے بنایا گیا جو پورانے لوگوں نے جو نیم بنائے وہ کس لیے بنائے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ لوگ ایسے ویسواس نہیں کریں گے ان کو انفیسواس میں اگر ڈال دیا جائے تو وہ اس طرح اس چیز کو اچھے سے فولو کریں گے تو دوستو آپ بھی کوئی بھی اگر آپ کو ایسا کچھ لگتا ہے تو آپ اس کے پیچھے جو لوجک ہے اس کو ڈھونڈیے اور اس کے اوپر کام کیجئے آپ کو پتا چلے گا کہ ہاں بھئی ریل میں یہ thing کس لیے بنائے گئی تھی باقی spiritual کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ ہے سب scientific ہے اور جو ہم کو بتایا گیا ہے وہ پورا ان لوگ کے پاس بہت جارہ دیماغ تھا اور اس اپنے مطلب انہیں پتا تھا کہ کس طرح لوگ ان کے اس order کو فولو کر سکتے ہیں تو اس لیے انہوں نے یہ سب رول بنائے تو دوستو اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو پسند آتا ہے تو اس ویڈیو کو آپ لائک کر سکتے ہیں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں Thank you جہن جہ بھارت آپ کا دن سب رہے Thank you موسیقی موسیقی موسیقی